جو مارکیٹ کمیٹیاں مختلف جگہوں پہ کچھ ہم اجرت پہ جو رکھتے ہیں جناس پیکر صاحب اس کی اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ تین مہنے کے لیے بھی رکھتے ہیں دو مہنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں کچھ پانچ مہنے کے لیے ہوتے ہیں تو اس کا ڈیٹیل جامع بھی ہم نے کیا ہوا ہے اگر ان کو چاہیے نیکسٹ اس سے میں ہمیں دے دوں گا پوری تفصیل لیکن ایک کیسی تفصیل ہے جو کوئیسٹن ابھی سپیسیفک ایریا منشن کرنا چاہیے کتنا مختصر سا کوئیسٹن ہونا چاہیے ایک ایریا کو ابھی اگر پورے بولچستان کا نیکسٹ کوئیسٹن بھی آ رہا ہے میں میڈم کو کہہ دوں دس سال کا انہوں نے ریکارڈ منگوا ہے سپیکر صاحب اس دس سال کا ریکارڈ جامع کرنے میں دو سال لگیں گے اور اس کے پڑھنے میں بھی آپ کو پانچ سال لگیں گے یہ پورا اگر آپ ایک ایک پی وی سی پائپ ایک ایک فوٹ کاپ رہے ہیں آپ کو سپیسیفک ایریا کے متعلق آپ کو ایک کوئیسٹن کریں میڈم آپ کو کسی چیز پر اعتراض ہو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو تفصیلی جواب دیں گے اور اس میں بھی وہ بھی موصول نہیں ہوا ہے اس کا بھی چودہ ڈسٹرٹس کا ہم نے اکٹیا کیا ہوا ہے ڈیٹیل وہ بھی آپ کو مل جائے گا یہ بھی عجرت پہ جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں آج لگ گیا کل نکل گیا آج لگ گیا کل نکل گیا پھر والدیت سکونت اس طرح اگر آپ کو چاہے وہ بھی ہم آپ کو کر دیں گے اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے آپ پہ تیہیس پہ اس میں یہ ہے کہ اس کی جوابات شاید مجھے پان سال لگے چاہید دس سال اس کی جوابات مجھے نہیں ملیں گے سپیکر صاحب اس کی کچھ وجوات ہیں یہاں پہ میں نے اگر یہاں پہ بات کیے تو میرے سوال کو اگر ڈیپ سے دیکھا جائے تو جو نائنسافیاں ہو رہی ہیں میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی question number 191 میں میں نے کہا ہے جو عجرت والے عجرت نہیں عجرت والے جو ہیں ان کی میں نے یہاں پہ جو لوگ appointed ہے جو contingency والے یا contractual ہیں مسئلہ یہاں پہ یہ پسند اور من پسند لوگوں کو جو ہے لائے جاتا ہے کہ جو آپ کے یعنی لوگ ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کوئی attendance نہیں ہے یہاں آپ کے پاس کوئی record نہیں ہے بلکل میں آپ سے پچھلے مینسٹر صاحب اس میں دس سال تو کئی نہیں لکھا وہ آپ کے پاس record نہیں نہیں میڈم یہ پانچ سال کا اس نہیں مانگا ہے وہ next time آپ کو دے دیں گے next question میں آپ کو دے دوں گا پانچ سال کا ہے آپ ایک سال کا بھی لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے بلکل آپ مجھے گر چھلے میرے دور میں اگر آپ اس کی وجہ آپ ڈیڑ سال کا لے لیں جو ہماری گورنمنٹ بنی ہے میرے خیال میں اگلے اس میں آپ دے دیں گے اگلے اس میں کاروائی میں دے دیں گے اگلے کاروائی میں نہیں next session میں next session میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں ہماری transfer posting بھی ہوئے تو next session ہی ہوگا آپ کا question hours آئے گا جناب speaker بلکل آپ مجھے بے شک چھ مہینے کبھی دینا چاہے تو میرا خیال ہے میں منسٹر صاحب سے کہوں گی آپ کے انڈر پورا ایک سٹاف ہے ہر چیزیں سسٹیمیٹک چلتی ہیں اگر ان کا ڈیٹا ہوتا ہے تو مجھے بھی پتا ہے کہ ہم یہاں پہ کتنے ارکان ہیں یا ہمارے لوگ کون جا رہے ہیں یعنی ہمارے پاس ایک ڈیٹا لازمی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سٹاف جو ہے نا اس کو یہ provide کرنا چاہیے تھا آپ کے department کو کرنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں transparency اتنی نہیں کریں گے اگلے اس میں اجلاس میں انشاءاللہ دے دیں گے one ninety one ٹھیک ہے میں thank you thank you thank you چودہ دسٹرک کا سیکریٹی صاحب نے ہمیں بتایا چودہ دسٹرک کا تیار ہے انیس دسٹرک کا تیار ہوگا لیکن اگر مجھ سے آپ میرے بارے میں صرف میرے ایک ایم پی مرسٹر صاحب ایک دو سوال کا آپ کے چار پانچ سوال ہے سارے اس میں اتنا ہوگا یہ پورا اتنا ہوگا آپ نے پھر پڑھنا ہوگا میں پھر آپ سے question کروں گا میرم thank you sir بہت بہت شکریہ یہ جس نے سوالوں کا جواب نہیں ہے اس کو اگلی اس میں اس کا بھی جواب نہیں آئے گا جناب سپیکر صاحب کیونکہ یہ تعلاب اور یہ پچھلے دس سال کی میں اگر بات کر رہی ہوں ابھی کہ یعنی مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے ابھی دیا ہے یا نہیں دیا لیکن اگر پچھلے دس سال کا بھی ہم دیکھیں تو اس میں جو ہے نا آپ کو لوگوں کے گھروں کی سویمنگ پول زیادہ نظر آئیں گے rather than needy people ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کی حقوق کی اگر بات کرے ہم کہتے ہیں نو کرپشن ہم کہتے ہیں نو فیوریزم ہم لوگوں کے لئے سرف کرتے ہیں تو پچھلے حدوار کو میں لوں گی یہ نہیں کہ میں سٹینیور کو کہہ رہی ہوں میں اسی لئے پچھلا ریکارڈ مانگ رہی تھی کہ مجھے اگر موقع بھی ملے تو کم اس کم بلوچستان کی لوگوں کی ذرام بھی آنکھیں کھولیں کہ پچھلے حدوار میں بھی شکریہ بہتما یہاں پہ لوگوں کی مینسٹر صاحب میرے کال میں آپ کے موسٹلی جو سوال ہیں ان کا جواب جتنے سوال آئے ہیں ان کا جواب آپ کے ڈپارٹمنٹ کا بلکل نہیں اگلے سیشن میں جتنے سوالوں کے جواب نہیں آئے اس کا ایک سال کا ایک ڈسٹرک کا مانگا ہے پہلے بھی پندرہ نومبر کو مخر ہو گیا جواب نہیں تھا ابھی بھی نہیں ایک ڈسٹرک ایک سال ہے اس میں اگلی دفعہ اس نے کمیٹمنٹ کیا اگلی دفعہ کمیٹمنٹ کیا اگلی دفعہ کمیٹمنٹ کیا اگلی دفعہ کمیٹمنٹ کیا مطلب ہے ایک سال کا تو ہمیں مینسٹر صاحب آپ دیکھیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کو توڑا وہ کریں محقر ہو گیا ابھی پھر نہیں ہے جواب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں اگلی اس پہ دے دیں گی کاروائی میں اب اس میں کمیٹمنٹ کر لیا مینسٹر نے پھر دبنگ سیکٹری صاحب ان کے ساتھ ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں خود دبنگ سیکٹری دبنگ تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہربانی باقی تو میں کچھ چیز میں بلدوزروں میں اتنا کہہ دوں کہ آپ کے بات حقیقت ہے جو بھی منسٹر داتے ہیں وہ پہلے اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں اپنے علاقے کو میں اگر آپ کو پچھلے گورنمنٹ کا بتا دوں میرے پورے قلعہ عبداللہ میں میرے پاس ایک ہی بلدوزر تھا وہ بھی پرانا تھا اور میرے کوئی پچیس ہزار گھنٹے تھے جو پچھلے گورنمنٹ آ کے آپس میں خود تقسیم کیا گیا علاقے میں یہاں پہ ایک ایم پی ای کیسیت سے بیٹا ہوا تھا اور اس طرح ناجائز ہوا پچیس ہزار اس میں ایک ہماری لیڈیز کے پندرہ ہزار بکایا تھے کیونکہ گورنمنٹ ختم ہوتا ہے تو وہ بچت ہوتی ہے تو اسی کے نام پہ یہ الارٹ ہوتے ہیں اسی وقت پہلے دور کی بات کر رہا ہوں وہ سارے پچیس ہزار گئے اور ایک بلدوزر تھا ابھی میں جب میں آیا تو یہ نہیں کہ میں نے آپ دیکھنے میرے خیال سے جو نئے بلدوزر آئے کوئی ابھی جو جام صاحب اس نے خود چھپ منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ جہاں جہاں پہ لوڈ ہوتا ہے ورک ورک جو آپ کے پاس جہاں جس ڈسٹرکٹ میں جتنے گھنٹے موجود ہوتا ہیں اسی کے مطابق بلدوزر ان کو دیا جاتا ہے اگر کسی ڈسٹرکٹ میں آپ کے پاس آورز ہے ہی نہیں تو ادھر بلدوزر جانے کا فائدہ تو نہیں ہوگا یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا لوڈ ہے کس ڈسٹرکٹ میں کتنا لوڈ ہے آنے نواب صاحب آنے ہر ایک نے اپنے اپنے بلدوزر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اپنے گھر کے سامنے رکھا ہوا ہے وہ خود چلاتے ہیں نہیں تو گھنٹے نہ ہو پھر بھی وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ابھی میں آپ سے کیسے بزبردستی لے سکتا ہوں میں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو یہ کہا ہے کہ جو بھی خراب بلدوزر ہے اس کو شفٹ کیا جائے یہاں پہ ورکشاپ میں اور جس کے پاس فالتو بلدوزر کڑے ہوئے جہاں در لوڈ زیادہ ہیں جہاں در ضرورت زیادہ ہیں وہاں پہ یہ بلدوزر شفٹ کیا جائے اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے جو بھی ہمارے اپوزیشن کے آپ کے دوستوں کا زیادہ وہ اس میں یہ ہوتا ہے اترازات ہوتے ہیں تحفظات ہوتے ہیں اس کو میں خود ہماری طرف سے یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دور کروں گا میرے پاس کوئی مخصوص فنڈ نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا فنڈ ہوتا ہے جس میں میرے پاس بلدوزر آور ہوتا ہے بلدوزر آور پہلے ایم پی اے رکھ سکتے تھے وہی بھی ان کا ایک پیسی ون بنتے تھا تھا پھر وہ جو ہے اس کا ایک ایمونٹس ہوتے ہیں جو ایک سو پچاس روپے پہلے ہوتے تھے ابھی تین سو پچاس ہوتے ہیں اور ڈیپوزٹ وارک پہ جو ہے ساڑھے آٹھ سو روپے جمع کر کے آپ کو بلدوزر آورز ملتے ہیں لیکن پھر کچھ کوڈ انڈویجول نیچرز کی بنیاد پہ ان چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے کہ جی آپ کسی کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ بلوچستان میں ذرات انڈویجول ہی ہوتا ہے اس نیچرز کی ہوتا ہے کیونکہ ہم تالاب جو ہے دوزر دیتے ہیں تو ایک زمیندار کو دینا پڑتا ہے کوئی دس زمینداروں کو ایک زمین مشترکہ نہیں ہوتی ہے آپ اگر تالاب بنا کے دیتے ہو تو یہ ایک سپیکر صاحب یہ ایک ہی زمیندار کو ملے گا آپ نالی بنا کے دیتے ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے ایک بڑی نالی بنائیں گے جس سے دس پندرہ زمیندار مستفید ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایس اسکیمات ہوتے ہیں جو کورٹ کو ہم نے بتانا ہوگا کہ ذرات میں ہم نے یہ یہ ہماری اسی سے ساٹھ سے اسی فیصد لوگوں کا دارومدار اگریکلچر پہ ہیں اور لائیو سٹاک پہ ہیں تو اس کے لئے ہم نے خود آپ کو میں نے کہا صدر آپ کو میں نے کہا آپ آجائے ہم کورٹ جاتے ہیں کہ ہم اگریکلچر میں بہتری لانے کے لئے کورٹ کو کچھ تجاویز دیتے ہیں کہ جی ہماری یہ یہ مجبوریاں ہیں ذرات میں اس کو کس طرح ڈیولپ اور کس طرح بہتر طریقے سے کہتے ہیں آپ کی زمیندار آپ کو یہ صرف ایم پی ای کے سید سے سپیکر صاحب نہیں کہا اس کو ایک زمیندار کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ ڈوزر زاور کے لئے ہم جائیں گے کہ ڈوزر بلوچستان فورٹی فائی پرسنٹ ہے ادھا پاکستان ہے ادھا پاس ہماری اتنی زمین پڑی ہوئے اس کو لیول کرنا پڑتا ہے لیزر لیوننگ ہمیں ضرورت ہے اب یہ ہماری جام صاحب نے اس پہ کیا ہے انہوں نے بریفنگ لی انہوں نے ٹیکٹر دیئے لیزر لیولنگ دیئے لیکن یہ چیزیں بھی دانا ہے اب ہمارے نیشنل پروگرام آ رہے ہیں ہمارے پاس اگریکلچر میں پی ایس ڈی پی میں ایک روپے ہمیں نہیں ملا ہے ایک روپے ہماری پی ایس ڈی پی میں نہیں ہے اس سال اگلے سال میں اگر ملے گا یہ تو ابھی نیشنل پروگرام کے تو ہم کچھ آپ کو طالعہ بنا کے دیں گے نالیا بنا کے دیں گے پیپ بنا کے پیپ دیں گے اس سے پانی کی بچت ہوگی تو اس بنیاد میں میں اتنا آپ سے گزارش کر سکتا ہوں آپ پوزیشن ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پولوچستان کے اگریکلچر کو بہتر بنانے کے لئے جو بھی اقداماتیں اٹھائیں گے اور میرے سے ہو سکے آپ ہمارے پاس آ جائیں میں نے سیم صاحب کو بھی کہا ہے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے جو بھی ہمارے ساتھ کوئی فنڈ ہوگا کوئی بلڈوزر آور دیں گے ہم آپ کو دے دیں گے اور پرانے جو ہیں وہ بھی میں سیم صاحب کو کہہ دوں گا